ہلو کیسے ہیں آپ سب دنیا میں کافی جگہیں ہیں جن میں سے کافی جگہ ہمیں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں جو اپنے آرکیٹیکچر کی وجہ سے ہمیں متوجہ کرتی ہیں لیکن اس دنیا میں کچھ ایسی بھی جگہیں ہیں جو دوزک سے زیادہ بتر ہیں جی ہاں دوستو آج ہم ایسی جگہوں کو دیکھنے والے ہیں جو دوزک سے بھی زیادہ بتر ہیں جن پر آپ نہیں جانا چاہیں گی تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھنے میں یہ کسی جنت سے کم نہیں لگتا لیکن یہ دنیا کی سب سے غطرناک جگہوں میں سے ایک ہے اور جو اس خوبصورت نظر آنے والی جگہ کو دوزخ بناتا ہے وہ ہے اس کا موسم لوگ یہاں تک بولتے ہیں کہ ماؤنٹ وشنگٹن پر چڑھنا یعنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے یہاں پر رہنے کا تو چھوڑیں یہاں پر کھڑے ہونا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اتنی زیادہ تیز ہواے چلتی ہیں کہ آپ یہاں سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتی یہاں پر پورا سال برفباری ہوتی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر شاید آپ کو یہاں پر ہواوں کے چلنے کا اندازہ ہو جائے انیس سو چونتیس میں سب سے زیادہ تین سو ستاسی کلومیٹر فی گھنٹہ سے چلنے والی خوائیں یہاں پر ریکارڈ کی جاؤ چکی ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر انسان بھی رہتے ہیں اور عام انسان نہیں بلکہ ریسرچ کرنے والے انسان یعنی کہ سائنٹسٹ یہاں پر جو سائنٹسٹ کے گھر بنے ہوئے ہیں وہ بھی زمین کے دوسرے طریقے یعنی کہ تاروں سے بنے ہوئے ہیں تا کہ وہ اڑھنا جائیں داناکل ڈیزرٹ ایتھوپیا ہر سال غزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی عجیب و غریب نظر آتا ہے اور دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک دوزخ کی طرح نظر آنے والی جگہوں میں سے ایک ہے شاید آپ اور ہم جیسے لوگ یہاں نہیں جانا چاہیں گی لیکن ایڈونچر کے شوقین یہاں ہر سال آتے ہیں اس جگہ پر بہت سارے زندہ جوالہ مکھی ہیں اور سلفر پونٹس ہیں اور ہر وقت اور ہر وقت گرمی زمین میں سے نکلتی رہتی ہے یہ حالات ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی انسان یا جانور زندہ نہیں رہ سکتا یہ پورا علاقہ بلکل بنجر ہے اور گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا یہاں تک کہ جو جانور گرم علاقوں میں رہتے ہیں وہ بھی یہاں پر زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ ہر وقت زہریلی گیسے زمین میں سے نکلتی رہتی ہے اور تو اور یہاں پر لاوہ بھی ہر وقت نکلتا رہتا ہے مطلب جو بھی ساری چیزیں آپ نے دیکھی اور میں نے آپ کو بتائی اب تک اس کو دیکھ کر آپ کو لگ رہا ہوگا یہ تو بالکل دوزر ہی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایڈونچر کے شوقین لوگ یہاں پر کھینچے چلے آتے ہیں یہ دنیا کی سب سے تھنڈی جگہوں میں سے ایک ہے یہاں کا ٹمپریچر کسی بھی لمبے مائنس سیونٹی ڈگری پر پہنچ جاتا ہے ہمارے نارول سویٹر یا جیکٹ بلکل بھی یہاں پر کام نہیں کریں گے زیادہ تر چیزیں یہاں پر جم جاتی ہیں یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی پلکے بھی جم جائیں گی لیکن پھر بھی لوگ یہاں پر سال بھر کام کرتے ہیں اور اس موسم کا مزہ بھی لیتے ہیں لیکن صرف یہی کے لوگ کیونکہ اتنی زیادہ جمع دینے والی سردی میں آو انسان کبھی بھی نہیں رہ سکتا جبکہ وہ اس جگہ یا اس طرح کی جگہ میں کبھی بھی نہ رہا ہو اور اگر آپ سیلفی لینے کیوں شوقین ہے تو پھر بھی یہاں پر جانا پسند نہ کریں کیونکہ یہاں پر موبائل فون بھی کام نہیں کرتا اور جم جاتا ہے سینہ بھنگ سینہ بھنگ ایک لائیو لعوہ ہے جو کہ انڈوینشیا میں موجود ہے یہ لعوہ دو ہزار پانسو ساٹھ میٹر کی انچائی پر موجود ہے اور ہمیشہ یہاں کے لوگوں کو اس کے پھٹنے کا ڈر سا لگا رہتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ لعوہ پھٹتا ہے اور وہاں کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ ختم ہو چکا ہے لیکن یہ ان کی سوچ کو غلط ثابت کر دیتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد ایک اور دھماکہ ہوتا ہے مثال کے طور پر پچھلے سال فروری میں یہ لعوہ پھٹا تھا اور اس سے نکلنے والی راک اور اس سے نکلنے والی راک کے بادل چار ہزار میٹر کی دوری تک پھیلے تھی جو کہ ایک بہت بڑا رکبہ بنتا ہے بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے کہ اس طرح کا ڈھرونہ اور ہترناک مونومنٹ ایکوا ڈھون میں موجود ہے جو کہ ایک پہاڑی پر بنا ہوا ہے اور یہ دیکھنے میں بلکل شیطان کی طرح لگتا ہے آپ دیان سے دیکھیں تھوڑا سا اس کا مو کھلا ہوا ہے دانت اس کے بہت بڑے بڑے ہیں اور شکل کی بناوٹ اس طرح کی ہے کہ دیکھنے میں بلکل شیطان لگتا ہے اور یہ پہاڑی کے اوپر اس جگہ پر ہے کہ مانو یہ آنے والوں کو اوپر سے دیکھ رہا ہو آپ مانے یا نہ مانے پر اس موڑ پر بہت سے خادثات ہوتے ہیں ان کی رفتار تیز ہوتی ہے تو جب وہ اس شیطان کی شکل کو دیکھتے ہیں تو ان کا بیلنس اوٹ ہو جاتا ہے اور وہ پہاڑی سے نیچے گر جاتے ہیں اس کو بنانے والے کوئی کلاکار نہیں بلکہ ایک عام سا ڈرائیور تھا جس کو بنانے کے بعد اس انسان کا کوئی پتہ نہیں اور کسی کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا کیوں گیا اور کیسے گیا اور اس نے اس شکل کو کیوں بنایا ہے موسیقی موسیقی